بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کہتے ہیں کہ جو فعل مذکور کے فائل نے کیا ہو وہو عام من ان یکون مذکورا حقیقتا وہ عام ہے چاہ حقیقتا مذکور ہو کما اذا کانا مذکورا بعینی جیسے کہ بعینی ہی مذکور ہو جیسے کہ اس مثال میں ضربتو ضربا یا حکمن مذکور ہو کما اذا کانا مقدرا جیسے کہ جب مقدر ہو فضرب الرکاب او اسمن فیہ معن الفعل یا اسم جس میں فعل کا معنی ہو جیسے کہیں ضربن ضربن وخرد بہل مصادر اللتی لم یذکر فعلها اس کی وجہ سے وہ تمام مصادر نکل گئے جین کا فعل جو ہیں وہ مذکور نہ ہو نہ تو حقیقتا مذکور ہو نہ حکمن جیسے الضرب واقع علا زیدن بے معنی ہو مفہول مطلق کی تعریف یہ ہو جائے گی کہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جیس کو فعل مذکور کے فائل نے کیا ہو اس اسم کے معنی کے ساتھ صفتن ثانیتن للفعلے یہ فعل کی دوسری صفت ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْفَعْلَىٰ فَإِنُن بِمَعْنَ ذَلِكَ الْإِسْمِ اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ فعل ہو اس اسم کے معنی میں فَإِنَّ مَعْنَ الْإِسْمِ جُزْءُ مَعْنَاهُ کیونکہ اسم کا معنی جو ہیں اس کے معنی کا جوز ہے بَلِلْمُرَادُ أَنَّ مَعْنَ الْفَعْلِ مُشْتَمِلُ عَلَيْهِ اِسْتِمَالَ الْكُلِّ الْجُزْءِ بلکہ مراد یہ ہے کہ فعل کا معنی مشتمل ہو اس اسم پر جیسے کہ کل کا مشتمل ہونا جوز پر فَخَرَجَ بِهِ تو نکل جائے گا اس کے ساتھ تعدیباً کی مثال آپ کے اس قول میں ذربتوہ تعدیباً فَإِنَّهُ وَإِنْكَانَ مِمَّا فَعَلَهُ فَاعِلُ فِعْلٍ مَذْكُورٍ یہ اگرچہ اس قبیل سے ہیں کہ جس کو فعل مذکور کے فائل نے کیا ہے لیکن لیسا مِمَّا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مَعْنَ الْفَعْلِ لیکن یہ اس قبیل سے نہیں ہے کہ جس پر فعل کا معنی مشتمل ہو وَقَذَلِكَ خَرَجَ بِهِ اور اسی طرح اس کے ساتھ خرج ہو جائے گی مثال کراہتی کراہتی کی مثال جو کہ موجود ہے کرے تو کراہتی میں فَإِنَّ لِلْكَرَاهَتِ اَعْتِبَارِ کیونکہ کراہت کیلئے دو اعتبار ہیں اَحَدُهُمَا پہلے اعتبار یہ ہے قَوْنُهَا بِحَيْسُ قَامَتْ بِفَعِلِ فَعِلِ الْفَعِلِ الْمَذْكُورِ کہ کراہتی جو ہیں اس حیثیت سے کہ اس کے ساتھ فعل مذکور قائم ہیں وَشْتَقَّ مِنْهَا فَعِلٌ اُسْنِدَ اِلَيْهِ اور فعل اس سے مشتق ہیں جس کی اسناد اس کی طرف کی گئی ہیں وَلَا شَكَّ تو اس بات میں کوئی شک نہیں اَنَّا مَعْنَ الْفَعِلِ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهَا حِينَ اِذِن کہ اس وقت فعل کا معنی اس پر مشتمل ہوتا ہے وَثَانِهُمَا اور دوسرا اعتبار یہ ہے قَوْنُهَا بِحَيْسُ وَكَعَ عَلَيْهَا فَعِلُ الْكَرَاهَتِ اس حیثیت سے کہ اس پر کراہت کا فعل واقع ہے فَإِذَا ذُكِرَتْ بَعْدَ الْفَعِلِ پس جب اس کا ذکر کیا جائیں فعل کے بعد بِالْاعتبارِ الْاولِ پہلے اعتبار سے کما فی قولے کا جیسے کہ آپ کے اس قول میں قَرِتُ قَرَاهَتًا فَهُوَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ وَإِذَا ذُكِرَتْ بَعْدَهُ اور جب فعل کے بعد اس کو ذکر کیا جائیں بِالْاعتبارِ ثانی دوسرے اعتبار سے کما فی قولے کا جس طرح کہ آپ کے اس قول میں قَرِتُ قَرَاهَتِ فَهُوَ مَفْعُولٌ بِهِ لَا مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ تو اس وقت یہ مفول بھی ہے نہ کہ مفول مُطْلَق اِذَ لَيْسَ ذَلَكَ الْفَعِلُ مُجْتَمِلًا عَلَيْهِ بِحَادَ الْاعتبارِ اس لیے کہ فعل جو ہے مُجْتَمِل نہیں ہے اس اعتبار سے اس پر بلو وہ واقع ہونے لئے بلکہ فعل اس پر واقع ہیں وَقُوعَ الْفَعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ جس طرح کہ فعل کا وقوع ہوتا ہے مفول بھی پر فَخَرَجَ بِحَادَ الْاعتبارِ عَنِ الْحَدِ پس ایس اعتبار سے یہ نکل گیا تعریف سے وَانْتَبَقَ الْحَدُ عَلَى الْمَحْدُودِ حَد جو ہے منتبق ہو گئی بند ہو گئی محدود پر جامعن ومانعن جامع ہو کر بھی اور مانع ہو کر بھی مذکورن صفت للفعل یہ لفظ مذکورن جو ہے یہ فعل کے لئے صفت ہیں تو مفول مطلق کی تعریف ہو جائے گی کہ جس کو کیا ہو فعل مذکور کے فائل نہیں وَهُوَ عَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَذْكُورًا حقیقتا پھر مذکور ہونا عام ہے چاہے حقیقتا مذکور ہو جیسے کہ ہیں کما اذا کانا مذکورن بے عین ہی کہ جب بے عین ہی مذکور ہوں جیسے کہ اس مثال میں مذکور ہیں ذَرَبْتُهُ ذَرْبًا تو یہ ذَرْبًا جو ہے یہ فعل مذکور کے فائل نہیں کیا ہے اور حقیقتا مذکور ہیں فعل اَوْ حُکْمًا یا حُکْمًا مذکور ہو کما اذا کانا مقدرن کہ جب مقدر ہو جیسے کہیں فضور بر رقاب یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال جو ہوتا ہے کہ مفول مطلق کی تعریف جامعہ نہیں اس لیے کہ یہ اس رقاب پر صادق نہیں آتی جو فضور بر رقاب میں واقع ہیں کیونکہ اس کو فعل مذکور کے فائل نے نہیں کیا بلکہ فعل غیر مذکور کے فائل نے کیا ہے حالانکہ یہ مفول مطلق ہیں تو اس کے جواب یہ ہے کہ مذکور میں تعمیم ہے خواہ حقیقتا مذکور ہو یا حکمن حقیقتا کا مطلب ہے کہ بے عین ہی مذکور ہو جیسے ذرب توہو ذربن اور حکمن کا مطلب ہے کہ مقدر محضوف ہو اب یہ تعریف فضور بر رقاب میں رقاب پر صادق آ جائے گی اس لیے کہ یہاں فعل اگرچہ حقیقتا مذکور نہیں لیکن حکمن مذکور ہیں کیونکہ اس کی اصل جو ہیں فضور بر رقاب ہیں یہاں سے بھی ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال جو ہوتا ہے کہ مفول مطلق کی تعریف جامعہ نہیں یہ ذربن پر صادق نہیں آتی جو ذاربن ذربن میں واقع ہیں کیونکہ اس کو فعل مذکور کے فائل نے نہیں کیا بلکہ سیغہ صفت کے فائل نہیں کیا حالانکہ یہ مفول مطلق ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل میں تعمیم ہے خاخ حقیقتا ہو یا حکمن یا معنن یعنی ایسا اسم ہو جس میں فعل کا مانا پایا جائے مثال مذکور میں اگرچہ حقیقتا یا حکمن فعل مذکور نہیں لیکن معنن مذکور ہیں کیونکہ اس سیغہ صفت میں معنی فعل پایا جا رہا ہے لہٰذا تعریف جامعہ ہیں اور اسمن فی ہے یا اسم ہو جس میں فعل کا معنی ہو جسے کہیں غاربن غربن وَخَرَجَ بِهِ الْمَسَادِرُ الَّتِي لَمْ يُذْكَرْ فِعِلُهَا لَا حَقِقَةً وَلَا حُکْمًا حُکْمًا اس عبارت میں قیود کے فوائد کو بیان فرما رہے ہیں کہ لفظ مذکور یہ بمنزلہ فصل اول کے ہیں اس سے وہ تمام مذکور خارج ہو گئے جن کا فعل مذکور نہیں ہوتا نَحَقِقَةً نَحُکْمًا نَمْمَعْنًا جیسے الضرب واقعن على زیدن میں الضرب مزدر ہیں وَخَرَجَ بِهِ الْمَسَادِرُ الَّتِي لَمْ يُذْكَرْ فِعِلُهَا اور اس کی وجہ سے وہ تمام مصادر نکل گئے جس کا فعل جو ہے مذکور نہ ہوتا نَحَقِقَةً نَحُکْمًا جیسے کہ الضرب واقعن على زیدن بِمَعْنَاهُ صِفَتٌ سَانِيَةٌ لِلْفِعْلِ اس عبارت سے علامہ جامعی کی غرض بِمَعْنَاهُ کی ترکیب بیان کرنا ہے کہ جار مجرور مشتمل ان کے متعلق ہو کر فعل کی صفت سانی ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْفَعْلَ قَائِنٌ بِمَعْنَ ذَلِكَ الْإِسْمِ یہاں سے سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال جو ہوتا ہے کہ مفعول مطلق کی تعریف اس کے افراد میں سے کسی فرد پر بھی صادق نہیں آتی اس لئے کہ تعریف میں بِمَعْنَاهُ کا لفظ ہے جس سے متبادر الى ذہن یہ ہیں کہ فعل مذکور و مفعول مطلق دونوں کا معنی ایک ہو دونوں ہم معنی متحد فل معنی ہو حالانکہ فعل اور مزدر کا ایک معنی نہیں ہو سکتا کیونکہ مزدر کا معنی فعل کے معنی کا جوز ہوتا ہے اور فعل کل ہوتا ہے جیسے ذرب تو ذربن میں ذرب تو فعل ہیں اس میں مزدر، زمانہ، نسبت، الیلفائل تین چیزیں ہیں تو یہ کل اور ذربن مفعول مطلق صرف مزدر ہیں اس کا جوز ہیں تو اس کے جواب یہ ہے کہ یہ اتراز تب وارد ہوتا ہے کہ جب بِمَعْنَاهُ کی بَا فِی کے معنی میں ہو کر افعالِ عامہ میں سے کسی کے متعلق ہو حالانکہ ایسا نہیں بلکہ باعلا کے معنی میں ہیں اور جار مجرور مجتمل کے متعلق ہیں معنی یہ ہے کہ فعل مذکور کا معنی مفعول مطلق کے معنی پر ایسے مشتمل ہو جیسے کل جوز پر مشتمل ہوتا ہے اور مفعول مطلق میں بھی فعل کا معنی مفعول مطلق کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے لہذا اتراز ختم ہوا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْفَعْلَةِ اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فعل ہو اس اسم کے معنی میں فَإِنَّ مَعْنَ الْإِسْمِ جُزْءُ مَعْنَاؤُ کیونکہ اسم کا معنی جو ہیں یہ تو فعل کے معنی کا جز ہے بل المراد اَنَّ مَعْنَ الْفَعْلِ مُشتملٌ عَلَيْهِ بلکہ مراد یہ ہے کہ فعل کا معنی مشتمل ہو اس اسم پر اجتماع الْقُلِ عَلَى الْجُزْءِ یعنی مزدر پر جیسا کہ کُل کا مشتمل ہونا جز پر فَخَرَجَ بِهِ مِسْلُ تَعْدِيبًا اس عبارت میں کوئیوت کی فوائد کو بیان فرما رہے ہیں کہ بے معنی ہو فصل سانی ہے اس سے وہ تعدیبا خارج ہو گیا جو کہ غربتو تعدیبا میں واقع ہے اس لئے کہ وہ اگرچہ مَا فَعَلَهُ فَاعِلُ فَعِلٍ مَذْكُورٍ ان کے قبیل سے ہیں لیکن غرب کا معنی اس پر مشتمل نہیں غربتو تعدیبا فَإِنَّهُ وَإِنْكَانَ مِمَّ فَعَلَهُ فَاعِلُ فَعِلٍ مَذْكُورٍ اگرچہ ان کو کیا ہے فعل مذْكُور کے فائل نہیں لیکن لئیسا مِمَّا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مَانِ الْفَعِلِ لیکن یہ اس قبیل سے نہیں ہے جس پر فعل کا معنی مشتمل ہو اور اسی طرح خَرَجَ بِهِ مِسْلُ كَرَاهَتِي فِي نَحْوِ كَرِهْتُ كَرَاهَتِي یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال جاتا ہے کہ مفول مطلق کی تعریف مانع نہیں اس لئے کہ یہ اس کراہتی پر صادق آتی ہیں جو کا کرہتو کراہتی میں واقع ہے اس لئے کہ یہ مَا فَعَلَهُ فَاعِلُ فَعِلٍ کی قبیل سے ہیں لیکن یہ مفول مطلق نہیں بلکہ مفول بھی ہی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بمعنیہو کی قید سے جس طرح وہ تعدیباً خارج ہو گیا جو ذرب تو تعدیباً میں واقع ہے اسی طرح بمعنیہو کی قید سے وہ کراہتی بھی خارج ہو گیا جو کرہ تو کراہتی میں واقع ہیں اس لئے کہ کراہت میں دو اعتبار اور دو حیثیات ہیں نمبر ایک کراہت کا اس طور پر ہونا کہ وہ فیلِ مذکور کے فائل کے ساتھ قائم ہے اور فیل اس سے مشتق ہے اس اعتبار سے کہ فیلِ مذکور کا معنی اس پر مشتمل ہو جیسے کہ کول جوز پر مشتمل ہوتا ہے اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ کراہت کا اس طور پر ہونا کہ اس پر کراہت واقع ہو یعنی بمعنی شیئ المکروح کے ہو جب اول اعتبار سے فیلِ کراہت کو ذکر کیا جائیں جیسے کرہ تو کراہتاً تو اس وقت یہ مفہول مطلق ہوگا اس لئے کہ اس پر فیلِ مذکور کا معنیہ مشتمل ہے جیسے کہ کول مشتمل ہوتا ہے جو اس پر اور جب دوسرے اعتبار سے کراہت کو فیلِ فیل کے بعد ذکر کیا جائیں جیسے کرہ تو کراہتی تو یہ مفہول بھی ہی ہوگا نہ کہ مفہول مطلق کیونکہ فیل اس پر مشتمل نہیں بلکہ اس پر واقع ہیں جس طرح مفہول بھی ہی پر فیل واقع ہوتا ہے تو جیس اعتبار سے مفہول بھی ہی ہے اس اعتبار سے مفہول مطلق کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی اور اسی طرح اس کی وجہ سے کراہتی کی مثال بھی خارج ہو جائے گی جو کہ کرہ تو کراہتی میں موجود ہیں کیونکہ کراہت کے لئے دو اعتبار ہیں احدوہما دو اعتباروں کے اب تفصیل کر رہے ہیں جس کا کچھ ذکر جو ہے وہ مقبل کے سلائٹ کے تشریح میں گزر گیا ہے کہ کونوہا بحیس وقامت بفاعل الفعل المذکور کہ ایک تو اس کا اعتبار یہ ہے کہ فیل جو ہے وہ فیل مذکور کے فائل کے ساتھ قائم ہو وشتق منہ فعل اور اس سے مشتق ہو فعل اس نے دے لے ہیں جس فعل کا اثنات کیا گیا ہو اس کی طرف وَلَا شَكَّ أَنْ أَنَّمَانِ الْفَعلِ مُشْتَمِلُنْ عَلَيْهَا حِنَذِنْ تو اس وقت کوئی شک نہیں اس بات میں کہ فعل مشتمل ہیں اس پر اس وقت اور اس پہلے حیثیت سے یہ مفول مطلق ہوگا اور اس کو پڑھیں گے کارہ تو کراہتن مانا یہ ہوگا کہ مقروض سمجھے میں نے مقروض سمجھنا وَثَانِهُمَا كَوْنُهَا بِحَيْسُ وَقَعَ عَلَيْهَا فِعْلُ الْكَرَاحتِ دوسرا اعتبار اس کا یہ ہے کہ اس پر کراہت کا فعل واقع ہے فَإِذَا ذُكِرَتْ بَعْدَ الْفَعلِ بِلْ اعتبارِ الْاَوَلِ پس جب ذکر کیا جائیں فعل کے بعد پہل اعتبار سے جیسے کہ آپ کے اس قول میں کارہ تو کراہتن تو اس وقت یہ مفعل مطلق بنے گا کیونکہ اس کا مانا بنے گا کہ مقروض سمجھا میں نے مقروض سمجھنا وَإِذَا ذُكِرَتْ بَعْدَ الْاَوَلِ اعتبارِ ثانی اور جب آپ فعل کے بعد ذکر کریں گے ذکر کیا جائیں فعل کے بعد دوسرے اعتبار سے آپ کے اس قول میں کارہ تو کراہتی فَهُوَ مَفْعُولٌ بِهِ لَا مَفْعُولٌ مُطلقٌ تو اس وقت یہ مفعل بِهِ ہوگا نہ کہ مفعل مطلق کیونکہ اس کا مانا یہ ہوگا کہ مقروض سمجھا میں نے اپنے مقروض سمجھنے کو تو جواب کا خلاص یہ ہو جائے گا کہ مفعل مطلق کی تعریف کارہ تو کراہتن کی مثال میں واقع ہونے والے کراہتن پر صادق آ رہی ہے نہ کہ کارہ تو کراہتی کی مثال میں واقع ہونے والے کراہتی پر مگر چونکہ الفاظ دونوں کے ایک جیسے ہیں اس لئے آپ کو التباس ہو گیا اس لئے کہ فعل جو ہیں مشتمل نہیں ہے اس اعتبار سے اس پر بلکہ فعل واقع ہیں فعل کے وقوق کی طرح مفعل بھی ہی پر پس اس اعتبار سے کراہتی کی جو مثال ہیں وہ خارج ہو گئی تعریف سے وَنْتَبَقَلْ حَدُّ عَلَى الْمَحْدُودِ اور تعریف بند ہو گئی اپنے آفراد پر جامع ہو کر بھی اور مانع ہو کر بھی آج ہم نے پڑھا ہے مذکور ان سے لے کر جامعاً ومانعاً تک وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ تَعَالَى وَرَكَاتُهُ